بھارکپور آزمگار دوسری محلہ کے پریم جان میں فس کر اسے اپنا بنانے کی چاہہ رکھنے والے نجی چکسک نے راستے میں روڑا بنی پہلی پتنے کا کام تمام کرنے کی یوجنہ بنا کر پیشیور بدماشوں سے مل کر اس پر جان لیوہ حملہ کرا دیا اس حملے میں بدماشوں کو بھکتان کرنے بارہ نسی سے آئے چکسکو پولس نے حملہ ور بدماشوں کے ساتھ دھرد بوچھا اس کام کے لیے لگائے گئے بدماشوں کو بھکتان کرنے بارہ نسی میں آئے چکسکو کو پولس نے حملہ ور بدماشوں کے ساتھ بدوار کی دھرد بوچھا بدماشوں کی قبضے سے پولس نے دو عدد تمہنچے کے ساتھ چکسک کے دوارہ دی گئی بھی سزا کی نگدی برامت کی ہیں بہر طلب ہے کہ مبارک پور تھانشتر کے پرشوتم پور گاف کے سمیر پر بیتے پندرہ جنوری کو دن میں پتی کے ساتھ سونگرافی جانچ کرانے جا رہی محلہ دینا دیوی کو گھائی محلہ کا اپچار ورہ نسیست اسپتال میں چل رہا ہے اس معاملے میں محلہ کے پتی ڈاکٹر راہل کاروپ ہے کہ جیانپور کوتوالی شدر کے عجمت گڑ بازار میں اس کے دوارہ خریدی گئی بھومی پر چل رہے ویباد کے چلتے وپکشوں نے اسے جان سے مانے کی کوشش کی سفلتہ نہ ملنے پر انہیں کار میں بیٹھی پتھنی کو گولی مار دی اس معاملے میں محلہ کے پتی کے دوارہ عظمت گڑ بازار نباسی دو لوگوں کی خلاف ہتیا کا مقدمہ درچ کرایا گھٹا کی جانچ مبارک پورتھانا پربھاری یوگیندر بہادور سنگھ کے ساتھ ہی سوار ٹیم پربھاری سنجر سنگھ کو سوپی گئی ویویچونا کے دوران تتھیوں کے آدھا پر پولس کو شک گھال محلہ کے پرتی گہرا گیا اور اس کی نگرانی شروع کر دی گئی بدوال کو دنگ میں محلہ کی گولی مارنے والے بدماشوں کے بلانے پر یہاں پر رکم کا بھکتان کرنے آیا اور انہیں چکسک پولس کے ہتے چڑ گئے پولس نے چکسک کے ساتھ محلہ کو گولی مارنے والے دو بدماشوں کو دھرد بوچا اس کی قبضے سے دو عدد تمنچہ کارتوس کے ساتھ چکسک کو دی گئی بیس آزار نگدی برامت کر لی گئی پولس کے نوصہ مبارک پور شیطر کے پور شوتم پور گرام نباسی چکسک راہل رام پتر شاملال عجمت گھڑ بازار میں کلینک کا سنچالائن کرتا ہے اس کا جیان پور شیطر کی رہنے والے کسی محلہ سے پریم پرسنگ چل رہا ہے ساتھی چکسک راہل رام اپنی پتنی رینہ دیوی کے سکتے بہوار سے پریشان تھا اس نے پتنی کی ہتیا کرنے کے بعد پریمکہ سے شادی رچانے کا من بنایا اور پریم کی راہ میں روڑا بنی پتنی کو ٹھکانے لگانے کے لیے عجمت گھڑ بازار نباسی دو پیشورہ اپرادیوں کو ہتیا کی سپاری دی یوجنا کے انوصہ بیتے پندرہ جنوری کو راہل رام اپنی پتنی کو پتھری کی بیماری کا پتہ لگانے کے لیے سونگرافی جانچ کرانے کے بہانے گھر سے لے گیا اور لگو شنکہ کی بہانے باہن سے اتر گیا یوجنا کے انوصہ پیچھے سے آئے بائک سوار کو دو بدماش کار میں بیٹھی رینہ دیوی کو گولی مار کر فرار ہو گئے پکڑے گئے آروپیوں میں گھائل محلہ کے پتے راہل رام کے ساتھ ہی جیانپور کو اتوالی شیدر کے عظمت کر قصبے کے مہادیو نگا نباسی دھرمیندر کمار اور جگنو رام گرفتار ہوئے ہیں پولس نے دھرمیندر کمار کے خلاف بھی ماملہ درچ کیا ہے اس کے ساتھ جو دو شوٹر جن کو سپاری دی گئی تھی ان لوگوں کی بھی گرفتاری کری گئی ہے یہ ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا تھا جو راہل نام کا وقتی ہے جو کلینک کا سنچالن کرتا تھا اس کا ویواد اپنے گاؤں میں پڑوسیوں سے چل رہا تھا تو اس نے شوٹروں کو گلا کر ایک لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ میری پتنی کے آپ حتیہ کر دیجئے اور میں اپنے پڑوسیوں کو نامجد کر دوں گا تو اس سے دو چیز حل ہوں گے ایک تو اس کا پیم پرسنگ چل رہا تھا تو پتنی راچ سے ہٹ جائے گی اور دوسرا جن کے ساتھ اس کا ویواد چل رہا تھا وہ دونوں جیل چلے جائیں گے پولس نے بہت اچھا اس میں انعورن کیا ہے جس کے لیے پچیس ہزار روپے کی انعام کی سنستوٹی کری گئی ہے اور یہ تینوں عبیقت گرفتار ہیں جس میں دھرمین نام کا جو عبیقت ہے اس کے چودہ مقدمے ہیں اور یہ ہسٹری شیٹر ہے پولیس نے سک سے سک کاروائی کرے گی موسیقی موسیقی